تم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو می بھی اپنے ماضی کی غلطیاں عجیب خیال ڈراؤنے خیال کسی چیز کا ڈر ایسی تھنکنگ جو تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں یا کسی بریک اپ کی وجہ سے زندگی جینا بھول چکے ہو یا پھر انوانٹڈ تھوٹس تم کو فرسٹریٹڈ اور سٹریس میں رکھتی ہیں مگر تھوڑی ایفٹ کر کے تم مائنڈ کو ان ٹین سٹریٹیجیز سے کنٹرول کر سکتے ہو ہر کسی کو انوانٹڈ تھوٹس آتی ہیں ایسا خیال ایموشنز جو کنٹرول سے باہر ہوں کبھی بھی بن بلائے خیال آتے ہیں مگر ٹائم کے ساتھ چلے جاتے ہیں اگر تم ان خیالات کو بھاو نہ دو تو وہ خیال چلے جائیں گے سوچنے والا خیال ایسے خیال جو جان نہ چھوڑیں اپنے خیالات کو ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو روکنا ہے ہر انسان کی نیچر میں ہے کہ کسی بھی درد کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں ان سوچوں سے اوائیڈ کرنا ہے جو تم کو سٹریس میں لے جائیں مگر انوانٹڈ تھوٹس کو کنٹرول کرنا زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے تو تم نے اوپوزٹ چلنا ہے ان سوچوں کو اکسیپٹ کر کے ذہن میں آنے دینا ہے اپنی سوچوں کا سامنا کرنا ہے اور اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا اور ہر سیچویشن کو قبول کرنا ہے اور یہ تھنکنگ کرو کہ انسان ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے نمبر تھری ٹرائی میڈیٹیشن ون آف تا گریٹیسٹ ہیبٹ جو انوانٹڈ خیالات کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے وہ ہے میڈیٹیشن اس کے سٹارٹ میں اتنا اثر نہیں ہوتا مگر آہستہ آہستہ میڈیٹیشن سے مائنڈ کنٹرول زیادہ ہوگا ریلیکس پوزیشن میں جو خیال آتے ہیں آنے دیں ایک خاموشی اور سکون کی حالت میں میڈیٹیشن تمہارے برین کو چینج کرنے اور مینج کرنے میں ہیلپ کرے گی مگر تم کو اسے لگاتار کرنا ہے ایک مائنڈ فولنیس میڈیٹیشن تم کو مائنڈ اور چیزوں پر فوکس کرنے کی سکل دیتی ہے یہ نیگٹیو ایموشنز کو کنٹرول کر کے اور تم میں ہیپینس ریزیلینس اور کمپیشن کو بوسٹ کرے گی نمبر فور چینج یور پرسپیکٹیو اپنے آپ سے بات کرنا مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے اپنے آپ سے بات کرنا بہت زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے تو آپ نے اپنے تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو کو سوچ کرنے کی ٹرائی کرنی ہے فور ایکزمپل خیال آئے کہ میں برا ہوں میری گندی پرسنیلٹی ہے مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا مجھے یہ ہو رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو تم نے اپنے آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسے عجیب خیال آتے ہیں مگر مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے اور دوسرے چیلنجز کو سامنا کرنا ہے مجھے ہر بیڈ سٹریندھ کو فیس کرنا ہی ہے نمبر فائیو فوکس آن پوزیٹیویٹی ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ فریم ایسی سٹیٹ جی ہے جو مائنڈ کو ریگین اور کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے پوزیٹیویٹی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر چیز کو ہی ٹھیک کہنا ہر مسئلے کو اگنور کرنا ہے کسی کام کو اس لیے چھوڑ دینا کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا بلکہ پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ نیگٹیویٹی کو پوزیٹیویٹی کے ساتھ سپن کرنا ہے ہر چیز کا برائٹ سائٹ کو دیکھنا ہے ہر مسئلے میں پوزیٹیویٹی کام نہیں آتی مگر مائنڈ سٹرومنگ تھوٹس ڈپریشن کو پوزیٹیو وے میں دیکھو نامر سکس ٹرائی گائیڈڈ ایمیجری گائیڈڈ ایمیجری ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پوزیٹیو ویجوالائز پیسفل سیناریوز مائنڈ کی کامر سٹیٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اس کے لیے بیٹھ کے سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سلو ڈیپ بریتھ لے کر ذہن میں کوئی اچھا منظر سوچو جیسے پھول تھنڈی ہوا پارک یا وہ چیز سوچو جو تمہارے ذہن کو سکون دے اسی گوڈ سین کو فیل کرو اس میں ساؤنڈز سمیل اور ائر کو اپنی بوڈی میں فیل کرو ٹین ٹو فیفٹین منٹس اسی پوزیشن میں رہیں اس سے مائنڈ کنٹرول زیادہ ہوگا نمبر سیون رائٹ اٹ آؤٹ اپنی فیلنگز اور خیالوں کو بک پر لکھو شاید یہ فورا آپ کے مائنڈ فریم کو چینج نہ کر سکے مگر یہ انوانٹڈ فیلنگز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرے گا نمبر ایٹ ٹرائی فوکس دسٹریکشنز تم نے ہر سیچویشن میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا کچھ حالات میں تھنکن کو ڈسٹریکٹ کرنا انوانٹڈ سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ ڈسٹریکشنز تمہاری مائنڈ آف سٹیٹ کو چینج کر سکتی ہیں اپنے دوستوں یا اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو میوزک سنو واک کرو گھومو پھرو بزار چلے جاؤ یا اپنی جی ایف سے باتے کرو نمبر نائن ورک آن مینیجنگ سٹریس کچھ حالات میں ہمارا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر سٹریس میں چلا جاتا ہے تو سنو سٹریس اور ایکزائیٹی انوانٹڈ سوچوں کا اندھن ہے تو یہی تم کو زیادہ غمگین اور تم کو تیزی سے ذہنی مریض بناتی ہیں تو تم نے سیلف کیر پر کام کرنا ہے اپنے آپ کو نورمل کرنے کے لیے اپنے مائنڈ اور بوڈی کو فیڈ کروانا ہے جس کے لیے زیادہ سونا نرچنگ فوڈ کھانا سوشل کنیکشن رکھنا جب ضرورت ہو تو مدد لازمی مانگنا ریلیکسیشن کو ٹائم دینا تو تم سویر مائنڈ ڈسٹرکشن سے بچ سکتے ہو نمبر ٹین دیپریشن ایکزائیٹی اوبسیشن کمپلشن سپیشیس انوانٹڈ تھوٹس بار بار آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں تو ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے لیے تم کو ایک پروفیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوگی ایک تھیرپیسٹ ہیلپ کر سکتا ہے ایک اچھا تھیرپیسٹ مائنڈ ایشیوز کو آئیڈینٹی فائی کر کے تمہارے مائنڈ کی پوٹینشل کو امپروف کرتا ہے ای ہوپ کہ آپ کے میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فور ووچنگ